شیر آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمائع ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئی غالب کا یہ شیر سینٹرل جیل کراچی کے کچھ بک کمال قیدیوں پر بلکل صادق آتا ہے جنہیں جیل میں جب فارغ وقت ملا تو انہوں نے اپنے اندر کو اندر کا جن کا فنکار ہے اس کو باہر نکالنے کی اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا پھر انہوں نے کس طرح سے اپنے لوہے کو منوایا کس طرح سے اپنے ہنر کو منوایا شانواز علی قادری کے ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں میرا نام سید بلال علی اور میں عرصہ سترہ سال سے اس جین کے لئے سفائن آٹ کے اندر میں دوہزار سولہ سے آیا ہوں اور یہی میں نے کام سیکھا ہے اور آج اللہ لوگوں کو صفاتہ بھی ہمارا بیسیک سٹرکچر جو ہے وہ اسکلز کے اوپر ہے کہ جتنی جس کے اندر پوٹیشنل ہو وہ اس ساپ سے اپنا کام کو آگے بڑھاتا ہے پیونکہ ہمارا پا کوئی کورس لیبس ہے نہیں کوئی انجیو ہے نہیں یہ صرف اور صرف جیل ایڈمیسٹریشن کی جگہ ہے جس کے اپنا ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہاں پر تقریباً جتنے بھی استاد ہیں جو سکھا رہے ہیں اسٹم پر کام کر رہے ہیں ان سب کی کسی نہ کسی حوالے سے پوینٹنگیں بکتی رہیں گے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر ان کو مواقع دیا جاتے ہیں جو ہماری جیل انتظامیہ دے رہی ہیں جس کے ہم بہت شکر گزارے ہیں تمام کہتی تمام جتنے لوگ یہاں پر کام کرنے والے ہیں وہ اس چیز کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں جیل انتظامیہ کا کہ انہوں نے ہمیں ایک جگہ پروائیڈ اگر یہی جگہ باہر لوگوں کو مل جائے تو یہ جیلیں خالی ہو جائے کیونکہ جو لوگ یہاں بیٹھ کے کام کرنا جانتے ہیں رنگوں سے کھیلنا جانتے ہیں خوبصورتی دکھانا چاہتے ہیں تو وہ کرائیم کی طرف کیسے آسکتے ہیں میرا نام علاوہ دائیو ہے ابھی آٹھوہ سال ہے مجھے سزا لگی ہوئی ہے تقریباً پچیس سال پولیس اپریشن ہوا تھا اس میں پولیس مقابلہ ہوا تھا سارا دن وارڈ میں بائٹ بائٹ کے ایک دوسرے سے باتیں کر کر کے بور ہو جاتے تھے اگزیمیشن ہوئی تھی اس میں میرا ایک کینویس گیا تھا ایک پینٹنگ میری تھی جو مغل آٹ پر میں نے بنای تھی میری جرمن کاؤنسلیٹ نے خرید کی تھی میرے مجھے اکیس ہزار پر بھی دیئے اس نے میرا نام اتناان ہے میں زیادہ تر کیلی گرافی بلینڈی سکیپ پر کام کرتا ہوں میوٹ پیچرز بھی بناتا ہوں اور یہ جو ہماری گیلری جیل انتظامیوں نے ہمیں بنا کے دیئے سمجھ لیں ایسے ماوا کے بھار بھی لوگوں کو نہیں بلتے جو ہمیں جیل انتظامیوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں جیل انتظامیوں نے نہ ہم آسط کوئی انجیو ہے نہ کوئی اور سلیبس ہے ہم لوگ جن کو پینسل پکڑنا بھی نہیں آتی تھی آج پاکستان میں کیا بھار ملکوں میں بھی مہارا کام جا چکا ہے پیسو کے لیے تو نہیں کرتے کہ وہ اپنا فن بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہاں اگر پینٹنگ بک جاتی ہے تو اس کے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور وہ آگے سے آگے اور اچھی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں زبردست جناب اور یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے یہ سارا جیل انتظامیوں کو جاتا ہے اگر آپ جیل میں رہتے ہوئے قیدیوں کو اتنا صحت مند محال فراہم کریں گے تو بڑے اچھے طریقے سنن کا وقت بھی گزرے گا تو بڑے اچھے طریقے سنن کا وقت بھی گزرے گا